ہیلو چیلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایڈکیشن آزم گرینگے نائند کلاس کی سنسکرٹ کی کتاب شیموشی کا سیکنڈ چیپٹر سور کا کہا سور کا کہا مانے ہوتا ہے سونے کا کہوہ سور مانے ہوتا ہے سونا کا کہا مانے ہوتا ہے کہوہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے تو جو یہ پارٹ ہے وہ لکھا گیا ہے شریپدم شاستری جی کے دوارہ اور ان کی بہتی پرسد رچنا ہے جس کا نام ہے بشکتہ شتکم جو کی کتہ سنگرہ ہے جس میں بہت سے دیشوں کی لوگ کتھائیں ہیں قریب سو لوگ کتھائیں ہیں مہاں سے ہی ایک پارٹ لیا گیا ہے تو جو یہ کتھا ہے وہ برما دیش کی بہتی شریشت کتھا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہئے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم لالچ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں دشپرنام بھگتنا پڑتا ہے اور اگر ہم تیاک کرتے ہیں لالچ نہیں کرتے تو اس کے ہمیں سو پرنام ملتے ہیں اچھے پرنام ملتے ہیں اور اس کہانی میں جو سونے کے پنکھ والا کا ہوا ہے اس کے مادھیم سے یہ بتایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پرا کشمشت گرہ میں ایک نردھنا بردھا استری نفسد پرا مانے پراچیل سمیں میں کشمشت گرہ میں کسی گاؤں میں ایک نردھنا ایک نردھن بردھا استری نفسد بردھ استری رہتی تھی پراچیل سمیں میں کسی گاؤں میں ایک نردھن بردھ استری رہتی تھی تسیاش چا ایکا تسیاش مانے تسیہا چا ایکا چا مانے اور تسیہا مانے اس کی ایکا مانے ایک اور اس کی ایک دوہیتا مانے پتری اور اس کی ایک پتری بنمرہ منوہرہ چا آسیت بنمر اور سندر تھی ایک دھا ماتا ایک بار ماتا نے ایک دھالی مانے تھالی 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 مانے چابلوں کی پکشیوں سے رکشہ کرو پنچت کالالانترم ایکو بچترہ کاکا سمجھے تم اپاج گام پنچت کالالانترم معنی کچھ سمیں کے پشچات کچھ کال کے بعد مطلب کچھ سمیں کے بعد ایکو بچترہ کاکا ایک بچترہ کا ہوا ایک انوکھا کا ہوا سمجھے معنی اڑ کر تم اپاج گام معنی اس کے پاس آیا تو پراشین سمیں میں کسی گاؤں میں ایک نردھن برد استری رہتی تھی اس کی ایک پتری بینمر اور سندر تھی ایک بار ماتا نے تھالی میں چابل رکھ کر پتری سے کہا سورکے تاپ سے چابلوں کی پکشیوں سے رکشہ کرو کچھ سمیں کے بعد ایک بچتر کا ہوا انوکھا کا ہوا اڑ کر اس کے پاس آیا آگے کہا گیا تو اس کا کیا ارث ہوا نہ ایتا درشہ سورپکشو رجت چچو سورکاکستایا پوروام درشتہ سونے کے پنکھ والا تتھا چاندی کی چونچ والا ایسا سونے کا کا ہوا اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا یا سونے کے پنکھ والا تتھا چاندی کی چونچ والا ایسا سونے کا کا ہوا اس کے دوارہ پہلے نہیں دیکھا گیا تم تندلان کھا دن تم حسن تشچا بلوک کے بالکہ رو دیتم آرابدھا تم تندلان کھا دن تم اس کو چاول کھاتا ہوا دیکھ کر حسن تشچا اور ہستا ہوا دیکھ کر بالکہ رو دیتم آرابدھا بالکہ نے رونا آرمب کر دیا یا بالکہ رونے لگی تو اس کو چاول کھاتے ہوئے تتھا ہستے ہوئے دیکھ کر بالکہ رونے لگی تم نیوارینتی سا پراثیت نیوارینتی مانے روکتے ہوئے تم مانے اس کو اس کو روکتے ہوئے سا پراثیت بھے پراثنہ کرنے لگی تندلان ماں بکش چابلوں کو مت کھاؤ بکش مانے کھاؤ ماں مانے مت چابلوں کو مت کھاؤ مدیا ماتا اتیب نردھنا برتتے مدیا ماتا مدیا مانے میری ماتا مانے ماں اتیب نردھنا برتتے بہت نردھن ہے میری ماں بہت نردھن ہے سور پکشا کا کا پرابوچ سونے کے پنکھ والا کہوہ بولا ماں شچا دکھی مت ہو شچا مانے دکھی ماں مانے مت تو سونے کے پنکھ والا کہوہ بولا دکھی مت ہو سوری ادیات پراغ سور ادیسے پہلے گراماد بہی گراماد مانے گاؤں کے بہی مانے بہار پیپل برچھم پیپل کے برکش کے انو مانے پیچھے تویا گنتبیم تویا آگنتبیم مانے تم آ جانا تو سور ادیسے پہلے گاؤں کے بہار پیپل کے برکش کے پیچھے تویا آگنتبیم تم آ جانا اہم تبیم تندل مولیم داسیامی میں تم کو تندل مولیم مانے چابلوں کا مولے داسیامی مانے دے دوں گا پراہرشتہ بالکہ نندرام اپی نہ لے بھے پراہرشتہ مانے پرسن بالکہ مانے بالکہ کو نندرام اپی نیند بھی نہ لے بھے مانے آئی تو پرسن بالکہ کو نیند بھی نہیں آئی تو یہاں پر کیا بتایا گیا سونے کے پنک والا تتھا چاندی کی چونچ والا ایسا سونے کا کوہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو چاول کھاتے ہوئے تتھا ہستے ہوئے دیکھ کر بالکہ رونے لگی اسے روکتی ہوئی بہ پراتنہ کرنے لگی چاول مت کھاؤ میری ماتا بہت قریب ہے سونے کے پنک والا کوہ بولا دکھی مت ہو تم سورے ادھے سے پہلے گاؤں کے باہر پیپل کے برکش کے پیچھے آنا میں تمہیں چابلوں کا مولے دے دوں گا پرسن بالکہ کو نیند بھی نہیں آئی سورے ادھے پوربم ایب ساتھ اتر اپستیتا سورے ادھے سے پوربم مانے پہلے ایب مانے ہی سورے ادھے سے پہلے ہی ساتھ اتر اپستیتا بہ بہاں اپستیت ہو گئی یا پہنچ گئی برکشوں سے پری بلوک کے ساتھ چا آشر چکتہ سجاتا برکش کے اوپر بلوک کے مانے دیکھ کر سا مانے بہے چا مانے اور اور برکش کے اوپر دیکھ کر بہے آشر چکتہ آشر چکت سجاتا مانے ہو گئی یتر تتر یت تتر کی بہاں سور میا پرسادو برتتے سونے کا محل ہے تو برکش کے اوپر دیکھ کر بہے حیران ہو گئی آشر چکت ہو گئی کی بہاں سونے کا محل ہے یدہ کاکہ شہیتہ پربودھا جب کہوا شہیتہ مانے سو کر پربودھا مانے جاگا جب کہوا سو کر جاگا تدہ تین سورگواچھات کتھتم اہو بالے جب کہوا سو کر جاگا تب تین مانے اس نے سورگواچھات مانے سونے کی کھرکی سے کتھتم مانے کہا اہو بالے ارے بالکا تم آگتا تم آگئیں تشتھ ٹھہرو اہم تتکرتے سو پانم افتاریامی میں تمہارے لیے تتکرتے مانے تمہارے لیے سو پانم مانے سیری افتاریامی مانے اتارتا ہوں تدکت ہے تو کہو سورمیم رجت میم تامرمیم با کی سونے کی چاندی کی اتھوہ تانبے کی وہ پوچھ رہے تمہیں کونسی سری چاہیے سونے کی یا تانبے کی یا چاندی کی تو کنیا پروچ کنیا نے کہا اہم نردن ماتام دوہتام اسمی میں نردن ماتا کی پتری ہوں تامر سو پانم ایب آگمشیامی تانبے کی سیری سے ایب مانے ہی آگمشیامی مانے آؤں گی تانبے کی سیری سے ہی آؤں گی پرم سور سو پانے سا سور بھبنم آساد پرانتو سونے کی سیری سے سا مانے بھے سور بھبنم سونے کے محل میں آساد مانے پہنچی کنتو سونے کی سیری سے بھے سونے کے بھون میں پہنچی تو یہاں پر کیا بتایا گیا بھے سور ادھے سے پہلے ہی بہاں پہنچ گئی برکش کے اوپر دیکھ کر بھے آشر چکت ہو گئی کہ بہاں سونے کا محل ہے جب کھوہ سو کر جاگا تو اس نے سونے کی کھرکی سے کہا اری بال کے تم آگئی ٹھےرو میں تمہارے لیے سیری اتارتا ہوں بتاؤ سونے کی چاندی کی اتوہ تاوے کی لڑکی نے کہا میں نردھن ماتا کی بیٹی ہوں میں تاوے کی سیری سے ہی آؤں گی کنتو بھے سونے کی سیری سے محل میں پہنچی چرکالم بھونے چتر بچتر بستونی سجتانی درشتوہ سا بسمیم گتہ چرکالم بھو سمیتک بھونے بھون میں محل میں چتر بچتر بستونی بہت سی بستوہوں کو سجتانی درشتوہ سجا ہوا دیکھ کر سا بسمیم گتہ بھے آشر چکت ہو گئی تو محل میں ویون رنگوں سے سجی ہوئی بستوہوں کو بہت سمیتک دیکھ کر بھے آشر چکت ہو گئی شرانتام تام بلوک کے کاکا پرہا تھکا ہوا اس کو دیکھ کر کوئے نے کہا پوربم لگو پراتراشا کریتام پہلے تھوڑا ناشتہ کر لو پراتراشا مانے ناشتہ لگو مانے تھوڑا پہلے تھوڑا ناشتہ کر لو بد بولو بتاؤ تم سرستھالیام بھوجنم کرشیسی کمبہ رجتستھالیام تامرستھالیام تو کوئے نے کیا پوچھا بالکہ سے بتاؤ تم سونے کی تھالی میں بھوجن کروگی رجتستھالیام چاندی کی تھالی میں تامرستھالیام یافر تامے کی تھالی میں بالکہ بیازہار بالکہ بولی بیازہار مانے بولی تامرستھالیام اہم نردنا بھوجنم کرشیامی میں نردن تامے کی تھالی میں ہی بھوجن کروں گی تدا سا کنیا آشر چکتہ سجاتا تب ہے کنیا آشر چکت ہو گئی چا مانے اور اور تب ہے کنیا آشر چکت ہو گئی یدہ سور کاکین جب سونے کے کھوئے نے سور اس تھالیہم سونے کی تھالی میں بوجھنم پریریشتم بوجھن پروسا اور تب بہکنین اشر چکیت ہو گئی جب سونے کے کھوئے نے سونے کی تھالی میں بوجھن پروسا نہ اتادرک سوادو بھوجنم عدی بالکہ خادت بطی نہ اتادرک سوادو بھوجنم عدیابدی بالکہ خادت بطی نہ اتادرک مانے ایسا سوادو مانے سوادشت بھوجن عدیابدی مانے آج تک بالکہ خادت بطی بالکہ نے کھایا تو اس بالکہ نے ایسا سوادشت بھوجن آج تک نہیں کھایا تھا کاکو بروتو کہوے نے کہا کہوہ کہنے لگا بالکے بالکہ اہم اچھامی میں چاہتا ہوں یا تم کی تم سرودا چا اتریاب کی تم ہمیشہ یہیں تشتھ مانے ٹھہرو اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ کیا کرو اتریاب مانے یہیں تشتھ مانے رہو ٹھہرو پرم تب ماتا برتتے چا ایک آکنی کنتو تمہاری ماتا ایک آکنی اکیلی ہیں کنتو تمہاری ماتا اکیلی ہیں تم شیگرم ایب سواگ رہم گچ تم شیگرم ایب مانے ہی تم شیگری اپنے گھر گچ مانے جاؤ تم شیگری اپنے گھر جاؤ تو یہاں تک کیا بتایا گیا محل میں بیوین رنگوں سے سجی ہوئی بستووں کو بہت سمیہ تک دیکھ کر بہے حیران ہو گئی تھکی ہوئی اس کو دیکھ کر کوئے نے کہا پہلے تھوڑا ناشتہ کر لو بتاؤ تم سونے کی تھالی میں بھوجن کرو گی چاندی کی تھالی میں یافک تاوے کی تھالی میں بالکہ نے کہا میں نرگن تاوے کی تھالی میں ہی بھوجن کروں گی بہے بالکہ تب آشتر چکیت ہو گئی جب اسے سونے کے کوئے نے سونے کی تھالی میں بھوجن پروسا اس بالکہ نے سوادشت بھوجن آج تک نہیں کھایا تھا ایسا سوادشت بھوجن آج تک نہیں کھایا تھا تو اس بالکہ نے ایسا سوادشت بھوجن آج تک نہیں کھایا تھا کہ ہوا کہنے لگا ہے بالکے میں چاہتا ہوں کہ تم صدا یہی رہو کنتو تمہاری ماتا اکیلی ہے اتا تم شیگر اپنے گھر جاؤ اتی اکتوہ کاکہ کچھا ابھیہانترات تسرا منجشہ نسارت تام پرتی عبدات اتی اکتوہ ایسا کہہ کر کھا کہا کہوے نے ککشہ ابھیہانترات کمرے میں سے تسرا منجشہ تین صندوق نے سارے نکال کر تام پرتی عبدات اس سے کہا ایسا کہہ کر کمرے میں سے تین صندوق نکال کر کہوہ اس سے بولا بالکے یہ بالکے یتیکشم رہا منجشہ اکام اچھا انسار ایک صندوق رہا مانے لے لو گرہل کر لو لگو تمام منجشہ پراغ رہے سب سے چھوٹی صندوق لے کر پرگرہ لے کر بالکے کتھتم ید ایب بالکہ نے کتھتم کہا ید ایب اتنا ہی ہے مدیے تندلانام مولیم میرے چابلوں کا مولے سب سے چھوٹی صندوق لے کر بالکہ نے کہا اتنا ہی ہے میرے چابلوں کا مولے گرہم آگت گھر آکر تیا منجشہ سمودھ گھاٹی تھا تو گھر آکر اس نے کیا کیا گھر آکر اس نے صندوق کھولی تسیام مہاراہی ہیرکاری بلوک کے تسیام اس میں مہاراہی مانے بہومول ہیرکاری ہیروں کو بلوک کے دیکھ کر اس میں بہومول ہیروں کو دیکھ کر قیمتی ہیروں کو دیکھ کر ساپ رہرشتہ بہ پرسن ہو گئی تد دنا دھنکا چاہ سن جاتا اور اس دن سے بہ دھنی ہو گئی تو یہاں تک کیا بتایا گیا ایسا کہہ کر کمرے میں سے تین صندوق نکال کر کہوا اس سے بولا ہے بالکے اچھا نسار ایک صندوق لے لو سب سے چھوٹی صندوق لے کر بالکہ نے کہا اتنا ہی ہے میرے چابلوں کا مولے گھر آکر اس نے صندوق کھولی اس میں بہومول ہیروں کو دیکھ کر بہ بہت پرسن ہوئی تدہ اس دن سے بہ دھنی ہو گئی تصمین ایپ گرا میں ایک اپرا لبدھا بردھا نفست اسی گاؤں میں ایک دوسری لبدھا بردھا لالچی بردھ نفست رہتی تھی اسی گاؤں میں ایک دوسری لالچی بردھ رہتی تھی تصیہ آپی ایک پتری آسیت اس کی بھی ایک پتری تھی ارشیہ سا تصیہ سوی کاکس رہسیم گیاتواتی ارشیہ سے اس نے اس کوئے کا رہسے جان لیا سوریہ تپے تانڈلان چھپے تیا اپی سوا ستا رکشارتم نکتا سوری کی دھوپ میں چاول فیلا کر تیا اپی اس نے بھی سوا ستا اپنی بیٹی کو رکشارتم رکشا کے لیے نکتا نکت کیا تتہیب سورپکشہ کا کا تانڈلان بھکشن تام اپی تتریب اکاریت تتہیب سورپکشہ کا کا اسی پرکار سونے کے پنکھ والے کوئے نے تانڈلان بھکشن چاول کھاتے ہوئے تام اپی اس کو بھی تتریب اکاریت بہی بلائیا پراتہ تترگتوہ سا کاکم نرورسینتی پرووچت پراتہ بہا جا کر اس نے کوئے کی نندہ کرتے ہوئے کہا بھو نیچ کا کھے نیچ کوئے اہم آگتہ میں آگئی مئیم تانڈل مولیم پرچ مجھے چابلوں کا مول لے دو کاکہ ابراوید کوئے نے کہا اہم تت کرتے سوپانم اتاریامی میں تمہارے لئے سیری اتارتا ہوں تت کرتے تو کہو سوریم چجتیم تامریم بھا سونے کی چاندی کی اتھوہ تانبے کی گرویتیا بالکیا پروکتام گمنڈی بالکا نے کہا سورین سوپانم اہم اگچھامی سونے کی سیری سے ہی میں آؤں گی پرم سوال کاکس کرتے تامریم سوپانم اے پریچت کنٹو سونے کے کوئے نے اسے تانبے کی سیری ہی دی سوال کاکس تام بھوجنم اپی تامر بھاجنے اکاریت سونے کے کوئے نے تام مانے اس کو بھوجنم اپی بھوجن بھی تامر بھاجنے تامر پات میں تامے کے برطن میں ہی اکاریت مانے کر آیا پرتی نفرتی کالے سور کاکین لوٹتے سمیں سونے کے کوئے نے ککشہ ابھیانتر کمرے کے اندر سے تسرہ منجوشہ تین پیٹیاں تطپرہ سم اچھپتہ اس کے سامنے رکھی لوب عوشتہ ساہ پرہتما منجوشہ گرہتواتی اس لوبی نے سب سے بڑی پیٹی گرہتواتی مانے لیلی گرہن کر لی گرہم آگتے گھر آ کر ساہ ترشتہ یاوت منجوشہ ادھ گھیٹی تاوت تسیام بھیش رہاں کشہ سرپہ بلوکی تہا پھر کیا ہوا گھر آ کر اس سکتہ بش گرہم آگتے گھر آ کر ساہ ترشتہ اس نے اس سکتہ بش یاوت جیسے ہی منجوشہ ادھ گھاٹی تی پیٹی کو کھولا تاوت تب کیا ہوا تسیام بھیش رہاں اس میں بھینکر کرشن سرپو بلوکیتا کالا ساپ دیکھا گھر آ کر اس سکتہ بش جیسے ہی اس نے اس پیٹی کو کھولا اس میں بھینکر کالا ساپ دیکھا لبدیا بالکیا لوبھس سے پھلم پرابتم لالچی لڑکی کو لالچ کا فل پرابتم مانے پرابت ہو گیا تدنترم سا لوبھم پریتیجت اس کے بعد اس نے لوب تیاغ دیا تو یہاں تک کیا بتایا گیا اسی گاؤں میں ایک ان لالچی برد رہتی تھی اس کی بھی ایک پتری تھی عیلشہ سے اس عیلشہ سے اس نے اس سونے کے کوئے کا رہش سے جان لیا سور کی دھوپ میں چاول رکھ کر اس نے بھی اپنی پتری کو ان کی رکشہ کے لیے نکت کیا اسی پرکار سونے کے پنکھ والے کوئے نے چاول کھاتے ہوئے اسے بہیں بلائیا پراتہ وہاں جا کر کوئے کی نندہ کرتے ہوئے اس نے کہا یہ نیچ کوئے میں آگئی مجھے چابلوں کا مول لے دو کوئے نے کہا میں تمہارے لیے سیری اتارتا ہوں تو بتاؤ سونے کی چاندی کی اتھوہ تابے کی گھمنڈی بالکہ نے کہا میں سونے کی سیری سے آؤں گی کنتو سونے کے کوئے نے اس کو تابے کی سیری ہی دی اس نے بوجن بھی اسے تامر پاتر میں ہی کرایا تابے کے برتن میں ہی کرایا لوٹتے سمیں سونے کے کوئے نے کمرے کے اندر سے تین پیٹیاں اس کے سامنے رکھی اس لوبی نے سب سے بڑی پیٹی لے لی گھر آ کر اس سکتہ برش جیسے ہی اس نے اس پیٹی کو کھولا اس میں بہن کر کالا سامپ دیکھا لالچی رلکی کو لالچ کا فل مل گیا اس کے بعد اس نے لوب تیاغ دیا تو بچوں یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا اور اس چیپٹر میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے لالچ کرنے کا جو پرنام ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے تو آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے تھینکیو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا